کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے یہ کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے کا مطلب کیا ہے یعنی ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ باپ کا دل کیا ہوتا ہے اولاد چاہے جیسی ہو باپ باپ ہے ہے نا لیکن لائق سے لائق بھی اولاد آپ تصور کر لیجئے لیکن کسی کا بیٹا اکبر سے زیادہ لائق نہیں ہے کسی کی اولاد کسی کی اولاد اکبر سے بڑھ کے نہیں ہے چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکراتے تھے ادام ایسا ادام ایسا آپ دیکھئے اس پر غور کیجئے کیا الگ سے بات نہیں ہے ہائے کتاب نظر پڑھنے کی چیز ہے جتنے گئے کربلا میں میدان میں سب کو امام حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ سب کو کہا ایک جگہ ہے جناب قاسم کی وہ بھی بھائی کا تکلف تھا لیکن جب خط مل گیا بھائی کا لپٹایا روئے بے ہوش ہوئے معمولی چیز نہیں تھی اپنے ہاتھ سے بٹھلایا جاؤ خدا حافظ مگر کہا جاؤ خدا حافظ اب باس سبو سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مگر کہا جاؤ خدا حافظ ایک اکبر کی ذات وہ ہے جس کے چہرے کے طرف نگاہ اٹھا کے امام نے نہیں کہا جاؤ یہ کیا بکڑا ہے تمہیں نے کہا جی آپ پڑھئے کتاب کو کہا تو کیا اکبر بلا اجازت کا چلے گئے کہا نا کہا پھر کہا امام نے وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہے مگر اکبر کے طرف رخ کر کے نہیں فرمایا جاؤ خدا سناو آپ کو سب آپ کے سامنے توجہ کی بات جب آئے کہنے کہ بابا اب میں بھی جانا چاہتا ہوں تو کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ بجائے اکبر کی طرف رخ کرنے کے امام نے آسمان کا رخ اللہم مشہد علاہہ علاہ القوم پروردگار اب تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا جب میں کبھی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر نہ لے اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا اکبر سمجھ گئے بابا رہا مگر اکبر کی طرف رخ نہیں فرمایا چلے گئے دو تین جملے اور ختم و دعا چلے گئے میدان میں در خیمہ پر آقا بیٹھ گئے ماں نے نگاہیں گاڑ دی اس لیے کہ بہرحال باپ ہے نا میرے بچے کو کچھ ہوگا تو اندھر بدلے گا چہرہ بدلے گا اچانک ایمان حسین کا چہرہ بدلہ اچانک ایمان حسین کا چہرہ بدلہ لیلہ تڑپی خیر تو ہے بڑا زبردف پہلوان ہے دعا کرو دعا ہوئی اکبر واپس آگئے میں نے جو پڑھا ہے کتاب میں وہ ہے سو ایک دن اسے یوٹیوب پہ دیکھا کرتے ہیں کہ کوئی عرب جو ہے وہ عالم تھے وہ پڑھ لے تھے جناب علی اکبر کا مسائب تو انہوں نے پڑھا دو سو میں نے نہیں پڑھا بھی کہیں ہو سکتا ہے دو سو ہو میری نظر نہیں پڑھیں کیا جب دعا ہوئی اور علی اکبر پلٹے ہیں تو میں نے جو پڑھا کیا سو یزیدیوں کو مار کے پلٹے وہ کہتا ہے دو سو سو ہی سہید کم نہیں ہے سب لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ آئیں ہر کھر مارتے چلے جائیں سوائدیوں فن چاہیے طاقت چاہیے غنر چاہیے ایک دو وہ یزیدی ہزاروں کی تعداد میں سیراب ہیں حسین کا فرزان بھوکا دے ہیں ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی کچھ آدمی اپنی عقل سے بھی سوچتا ہے ایک دو چیزیں توجہ دلاتا ہوں آپ کا بھائی آپ کا بھتیجہ آپ کے خاندان کا کوئی لڑکا کراٹا بڑھیا جانتا ہے رات کو اکیلے جو ہے وہ خجپورہ چورہ کے اوپر پچیس لوگوں نے گھیر لیا اور وہ اپنے فن کی بنیاد پر سب کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے گھر پہنچ گیا پورا گاؤں واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا پورے خاندان والے واہ واہ کریں گے نہیں کریں گے اور ذرا باپ سے جا کے ملیے پوچھئے جہاں بیٹھیں گے وہاں اور اس دن پچیس آدمی میں گھر گئے تھے ماشاءاللہ بلا زخم کھائے کھائے ہے نہیں ہے خوش ہوگا نہیں باپ کا دن اور یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ باپ قیدہ بیٹا تم نے خاندان کی عزت رکھ لی بولو کیا مانگنا چاہتے ہو حق ہے کہ نہیں ہے پچیس میں نہیں پچیس ہزار سے اوپر حسین کا بیٹا بھوکا اور پیاسا سو لوگوں کو مار کے پلٹا ہے یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ امام حسین پوچھیں شاباش میرے لان علی کے گھرانے کہ تم نے آبرو رکھ لی بتاؤ بیٹا کیا چاہیے انام میں حق ہے کہ نہیں ہے پوچھنا چاہیے کہ نہیں لیکن حسین کیا پوچھتے اور تھا کیا کربلا میں دینے کے لیے اکبر نے ایسی بات کہہ دی مولا کا کلیجہ کباب ہو آئے بجائے اس کے کہ حسین پوچھتے اکبر نے کہا بابا بابا پیاس ماری ڈال اور اس پر سے ہی اس لحے کی سنگین اے میرے با تھوڑا سا پانی مل جائے گا ہے کوئی کتاب ہے کوئی ذاکر کہ جو اس وقت کی قیفیت کو مولا کے دل کی بیان کرسکے وہ اس وقت کیا میرے مولا کے دل پہ گزری مولا ہی جانتے اللہ اکبر اب یہ ہے روایت کہتی جب اکبر نے پانی مانگا تو امام روایت نے بس اتنا جملہ لکھا ہے بقیہ سب کی اپنے اپنے ترقیبیں ہیں جملہ روایت کا آغاز صرف اتنا ہے امام نے فرمایا بونیہ ہاتھ لسانک بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں لے روایت بس اتنی ہے اس کے بعد سارے مقاتل ارباب مقاتل اپنی اپنی فکر لکھ رہے کیوں کہا امام حسین نے کوئی کہتا ہے کہ امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں کسی نے کچھ لکھا ہے لیکن آپ بتائیے کیا اگبر کو پتا کیا حسین کو یہ طریقہ اپنا نہ بتانے کے لئے ایک شخص نے خدا رحمت نازل کرے انہوں نے بڑی اچھی بات اپنے حسین سے اس میں ایک نکتہ نکالا ہے کہتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ نہیں تھی پھر دیکھئے فطرت جو ہوتی ہے ماں باپ کی وہ کیا ہوتی ہے بچہ جب اللہ کسی کو دیتا ہے چھ مہینے کا ہے سال بھر کا ہے دو سال کا ہے ماں ہو یا باپ کبھی لب چومتے ہیں کبھی پیشانی چومتے ہیں کبھی رخصار چومتے ہیں یہ ماں باپ کرتے ہیں یتنے بھی صاحبان اولاد دن کلتا سا لیکن یہ بیٹا جب سے محبت نہیں ہے کا اس سے زیادہ ہے کا پھر کب باپ کو شرم آتی ہے جوان اور شرم آتی ہے حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی پیاس بتاتے جب اتنا بڑا کارنامہ کر کے پلٹے تو حسین کی محبت نے جوش مارا حسین خود بہانے کی تلاش میں تھے کہ کیسے ان سوکھ نبو کو چھو لو تب تک اکبر نے کہ واہ پانی بنائی ہاتھ لسانت پیاس نہیں بتانا چاہتے تھے اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتا تھا میرا مالا جزا کم رب کم بنائیہ ہو گیا کہ ہیپی ٹائٹس بھی آخری منزل پر ہے جو چاہے کھائے کھلائیے کیا نا ہر آدمی نے کیا نا چلیے اللہ نے نوازا تھا میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں بیٹا مثلاً آخری آخری منزل ہے کینسر ہو گیا خدا نہ خاص تا گردہ خراب ہو گیا بمبئی دلی کلکتہ امریکہ گھوم گھام کے آگیا جو زمین جائدہ تک تھا بگ گیا کچھ نہیں گھر میں جو چاول اُبل رہا ہے وہ بھی اُدھار آیا ہے کہتے ہیں نا کہ مرنے اس پہلے افاقہ ہوتا ہے ایک طرف باپ سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے اممہ انگور کھانے کا دل چاہ رہا گھر میں نہیں ہے کچھ جہاں کبھی نہ گیا ہوگا باپ وہاں پہنچ جائے گا دس روپیہ دے تو اپنے بچے کی خواہش بہری کر جہاں کبھی نہ گئی ہوگی ماں پہنچ جائے گی دس روپیہ دے کوئی بھی دنیا میں غریب سے غریب مجبور سے مجبور آدمی مرتے ہوئے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ اے بیٹا کچھ نہیں ہمارے پاس لیکن ہائے میرا امام کتنا دنیا میں ایک لوگ جس نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دیا اگوٹھی اتاری فرمایا بیٹا اس کو دہل میں رکھ لو جاؤ ہو سے کوسر پر نانا تم کو سے بیٹا بیٹا